اپوزیشن پارٹیوں کی مخالفت کے باوجود ڈنمارک کی حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے بلد تیار کر لیا قرآن پاک کے نسخوں کے بے حرمتی کرنے پر ڈنمارک اور سویڈن میں پچھلے ہفتوں کے دوران عوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں بے حرمتی کے واقعات کے باعث مسلم مالک میں شدید گم و غصہ پایا جاتا ہے پاکستان سمیت دیگر مسلم مالک نے نورڈک حکومتوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں جس کے بعد اب ڈنمارک حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے بلد تیار کیا ہے